رمضان آگیا ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک کیا ہے تو وہ یہ خواہش اور تمنہ کرنے لگیں کہ ساری عمر یعنی ہمیشہ ہی روزے ہوں سارے سال ہی روزے ہوں اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نہیں دی گئے یعنی روزے تو اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے اللہ پانچ جیسے کہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایوہ اللہذین آمنوا کتبا علیکم السیامکا ما کتبا علیہ اللہذین من قبلكم لعلکم تتقود یعنی تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لیکن یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سے قبل امتوں کو نہیں عطا کی گئیں اس میں سب سے اول جو چیز ہے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کی مو کی مدبو اللہ تعالیٰ کو مشک و امبر سے بھی زیادہ محبوب ہے یعنی جو روزے کی حالت میں آدمی کی بھوک کی وجہ سے مہدے سے ایک مدبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزت کو مشک اور امبر سے بھی زیادہ محبوب ہے دوسری چیز جو ہے تو وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی جو مچھلیاں ہیں سمندر کی مچھلیاں تک بھی ہر چیز دعا کرتی ہے یعنی تمام مخلوقات تو دعائیں کرتی ہی ہیں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اس روزے دار کے حد میں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں تیسری چیز کہ روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے یعنی جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت یہ خواہش اور تمنا کرتی ہے کہ کب روزے دار مجھ میں آئے گا اور یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اور اس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سرکش شیعاتین کو رمضان المبارک نے قید کر دیا جاتا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ روزے داروں کے روزے کو یہ شیعاتین خراب نہ کریں اور پانچویں چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی آخری رات مفرد کی دعا کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو یہ پانچ چیزیں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ رات شب قدر کی رات ہے تو آقا عمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ رات شب قدر کی نہیں بلکہ دنیا کا بھی معامول یہی ہوتا ہے تو اتریقہ یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کو اس کے آخر میں مزدوری دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت آدمی کو انعام و اکرام سے رمضان البارد میں تو نوازتے ہی ہیں لیکن آخری جو رات ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں تو یہ چند باتیں ہیں اس لیے رمضان البارد کا ماہ مقدس ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکہ عمال کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو منانا چاہیے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان البارد میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں تو یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے ہم یوں سمجھ لیں کہ ایک سستہ بازار ہے یعنی کم تکلیف میں کم مشکت میں اللہ رب العزت کتنی زیادہ چیز ہمیں اتنی زیادہ نیکیاں ہمیں دے رہے ہیں تو اس کا احتمام فرمانا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں رمضان البارد کے مہینوں اور مہینے کی قدر کرنے کی توفیقات